نمسکار دوستو میری یوٹیوب چینل یوگا چیارے ہنمان میں آپ سب کا سواگت ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سماج میں دیر رہا تک جاگنے والوں کو لا پرواہ اور آلسی کیوں مانا جاتا ہے پر ویگیان اس وشے میں کچھ اور ہی کہتا ہے آج آپ جانے گے کہ دیر رہا تک جاگنے والوں اور ان کی بھوڈک شمتہ میں آخر کیا سمبند ہوتا ہے اور ان کے جیون پر کیا اثر پڑتا ہے یقین مانئے یہ جان کر آپ اپنے سونے کا ٹائم پر ضرور دھیان دیں گے ایک مشہور لیکھک بینجامین فرینکلین نے کہا تھا یعنی جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ایک وکتی کو سوستی اور سمرد بناتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہمارے باتی سنسکرٹی میں بھی کہا گیا ہے لیکن ویگیان کا انشار جلدی سو کر اٹھنے والے لوگوں کی بھوڈک شمتہ دیر رات تک جاگنے والے لوگوں کی تلنا میں کم ہوتی ہے جلدی سو کر اٹھنے کے فائدے لیکن یہ سن کر آپ دیر رات تک جاگنا شروع مت کر دینا کیونکہ ایک ریسرچ میں جلدی سو کر اٹھنے والے وکتیوں کو آشاوادی زیادہ فرتیلہ اور زیادہ کونشیس بتایا گیا ہے دراصل جلدی سو کر اٹھنے والے لوگ سورے کی نیچرل لائٹ میں زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں جو کی ان کے شریر کے وطاورن کے ساتھ سنکرنیزیشن میں رہتا ہے اور سوستے بھی ایم آر آئی سکین میں پتہ لگایا گیا ہے کہ دماغ کا پری فرنٹل کوٹیکس صبح کے ٹائم ہی زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اور دماغ کا یہ بھاگ پلیننگ کرتا ہے اچھا شکتی بڑھاتا ہے نرنے لیتا ہے یہ اچھا شکتی ہی ہے جو ہمیں بڑی سے بڑی چیز پرابت کرانے میں مدد کرتا ہے مطلب جلدی سو کر اٹھنا کسی بھی لہاج سے خراب نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو کیا سمسیہ ہے دیر رہ تک جاگنے والوں کے ساتھ لیکن جیسا شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ دیر رہ تک جاگنے والے وقتیوں کو بھوڈک شمتہ جلدی سونے والے لوگوں کی تلنا میں زیادہ ہوتی ہے تو کیا آپ بھی اپنی بھوڈک شمتہ بڑھانے کے لیے دیر رہ تک جاگنا چاہیے اس کے لیے آپ کو پہلے کی کچھ باتیں جانا جروری ہیں دراصل دیر رہ تک جاگنے والے سماج میں لوگ جڑ نہیں پاتے یعنی وہ سماج کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہو پاتے دنیا میں جو کم صبح جلدی سو کر اٹھنے والے پہلے ہی کر لیتے ہیں بہت دیر تک سونے والے بہت ہی لیٹ کرتے ہیں مانو وہ ایسے جی رہے ہوں جیسے کی کسی دوسرے دیش کے ٹائم زون میں ہی رہے ہوں دائیں ہاتھ سے لکھنے والا دھیان دے جیسے مان لو کہ کوئی ویکتی رات کو تین بجے سوئے اور اٹھے صبح گیارہ بجے تو اس کے لیے دن کی شروعات گیارہ بجے سے ہی ہوئی ہے اسے دن گیارہ بجے سے شروع کرنا ہے وہ سماج میں ابھی ہر کام میں پیچھے ہے لیکن اگر کوئی ویکتی رات بھر جا کر کچھ گھنٹے کے لیے ہی سوئے اور صبح جلدی اٹھے تو نید کی کمی سے اس کے برین میں فنکشنگ پر اثر پڑتا ہے اور یہ دماغ کے بدلاب کو بھی فیزیکلی دیکھا جا سکتا ہے نیچے ایمیز میں دیکھیں وائٹ میٹر ہو جاتا ہے کم جو آپ کے دماغ میں سفید رنگ کا ایریا دیکھ رہے ہیں وہ ہے وائٹ میٹر جو لوگ رات بھر جاگنے کے کارن کم ہو جاتا ہے یہ ایریا برین میں ہارمون میں کی طرح کام کرتا ہے ان کے کم ہو جانے کے کارن برین میں ہارمون کا راستہ کم ہو جاتا ہے جسے ہمیں خوش رہنے والے ہارمون بھی بہت کم ہوتے ہیں جیسے ڈوپا مائن سیروٹونین اسی کارن سے دیر رات تک جاگنے والوں میں لیک آف ویل پاور اور آلس سے صاف صاف تکھا جا سکتا ہے کیسے بڑھ جاتی ہے بودھ دیر رات تک جاگنے والوں میں لیکن دیر رات تک جاگنے والوں میں دماغ میں کارٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے جو کی ایک سٹریس ہارمون ہے اس کے بڑھ جانے سے دیر رات تک جاگنے والے ویکتی کسی بھی اچانک سے آنے والے خطرے کے پرتی پہلے ہی سجک ہو جاتے ہیں اور رسک اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں جس سے نئی نئی سمبھاونا ان کے لیے بننے لگتی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ کریٹیو ہو جاتے ہیں اور فائنینشلی گروہ کر جاتے ہیں ایسے لوگ کسی چیز کو سمجھنے کی شکتی کو وکشت کر لیتے ہیں اور یہی ان کو بودک شمتہ کی بڑھاتا ہے